السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے اچھا دوستو اس میری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ اپنے تھمنے لوڈ ٹائٹل سے جان ہی لیا ہوگا جی ہمیں آج اس ویڈیو میں آپ کو دائمی نزلے کے متعلق بتانے جا رہا ہوں اور جو کہ بلکل آسان اور سستی سے آپ کو چیز کے ذریعے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں اور ایسی چیز جو کہ آپ کے اردگردن آپ کو آسانی سے اویلبل ہو جائے گی تو ٹوپک کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہماری اس چینل پر نیو ہیں تو کائن لیل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اچھا فرنڈز جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو آج میں بتا رہا ہوں دائمی نزلے کے متعلق جیسے آپ کے علم ہے کہ موسم میں سرما ہے سردی کا موسم قریب قریب ہے تو دائمی نزلہ جو ہوتا ہے اس کے لئے موسم کی کوئی قید تو نہیں ہے لیکن جب سردی آتی ہے تو اس کا جو ظور ہے وہ اپنا ایک ہائی لیبل تک پہنچ جاتا ہے اور جس کو یہ دائمی نزلہ ہوتا ہے تو وہ کافی اس سے پریشان ہو جاتا ہے بالخصوص سردیوں میں اچھا میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے جاتا ہوں تین میں آپ کو ٹپس بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو اویلبل ہو جائے گا ایسی اپنی مارکٹس میں اردگرد آپ کو یہ چیز مل جائے گی جس کے یوز کرنے سے انشاءاللہ آپ کا دائمی نزلہ میں کافی فرق ہوگا اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا جو دائمی نزلہ ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چیزیں کونسی ہیں سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیجے نام کورڈ لیور آئل یہ آپ کو یہاں پہ ریٹن میں بھی نظر آ جائے گا اس کو اردو میں کہتے ہیں مچھلی کا تیل یہ آپ کو میڈیکل اسٹور پہ ایزی لی اویلبل ہو جائے گا مچھلی کا تیل کے لیجے آپ کورڈ لیور آئل کے لیجے جو بھی آپ بولیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ایزی لی مل جائے گا اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے جس کو دائمی نزلہ ہے تو وہ روزانہ تیس دن تک تھرٹی ڈیز تک روزانہ بلا ناغہ آپ کو ناشتہ کرنے کے دو گھنٹے بعد اس کا آدھا چمچ اس آئل کا کورڈ لیور آئل مچھلی کے تیل کا آدھا چمچ آپ کو روزانہ ناشتے کے بعد تیس دن تک دو گھنٹے بعد اس کو چمچ کو لینا ہے انشاءاللہ تیس دن تک آپ اس کو یوز کریں آپ کا دائمی نزلہ فرق آئے گا آپ کو اور اللہ نے چاہتا آپ کا دائمی نزلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا دوسرا جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہی مچھلی کے تیل جس کو کورڈ لیور آئل کہتے ہیں یہ آپ کو آسانی سے اپنی مارکٹس میں آویل بل ہو جائے گا بالخصص میڈیکل اسٹور پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا اور بعض جگہ جنرل اسٹور پہ بھی مل جائے گا بچوں کو بھی بعض اوقات نزلہ ہوتا ہے اور بچوں کے لیے جو میڈیسن وغیلہ یہ کافی مشکل ہوتا ہے تو یہ مچھلی کا تیل جو ہے اس کے دو تین کترے دن میں دو تین دفعہ آپ اس کو کر لیجئے دن میں تین دفعہ دو تین کترے بچوں کو آپ پلائیے انشاءاللہ اس کی جو وجہ سے مچھلی کے تیل کی وجہ سے آپ کے جو بچے کا نزلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا بچہ آرام محسوس کرے گا اچھا تیسرا طریقہ اس کا کیا ہے تیسرا طریقہ آپ کو جو بھونے و چنے جو پیلے کلر کے چنے ہوتے ہیں آپ نے دیکھی ہوں گے بھونے و چنے آپ کو نورملی مل جائیں گے اور برخور سردیوں میں اور باد وقت یہ گرمے میں تو تقریب پورے سال آپ کو ایزیلی مل جائیں گے تو یہ بھونے و چنے آپ کو لینے مٹھی بھر ایک مٹھی بھر آپ کو بھونے و چنے لینے اور روزانہ رات کو آپ کو یہ کھانے اور بھونے و چنے کھانے کے بعد یہ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو تقریباً ایک گھنٹے تک کوئی چائے کوئی پانی کوئی بھی کولڈرنگ کوئی بھی مشروب آپ کو پینا نہیں ہے انشاءاللہ اس کے کھانے سے بھی آپ کو آپ کا جو نزلہ ہے اس میں آپ کو فرق محسوس ہوگا اور دائمی نزلے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ میں نے تین طریقے آپ کو بتایا اور یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں آپ کو ایزیلی اپنے اردگرد میں یہ آپ کو مل جائیں گی اگر آپ کو دائمی نزلے کی شکایت ہے یا نورملی آپ کو نزلہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو جو میں نے بتائی ہیں یہ استعمال کیجئے انشاءاللہ اس کا کوئی سارڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا فائدہ ہی ہوگا اگر فائدہ نہ بھی ہوتا آپ کو نقصان بھی اس سے نہیں ہوگا لیکن انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا آگے شیئر کیجئے گا اور ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ